اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرینِ گرامی بہت سارے سوال آئے ہیں جس میں سے ایک بہت ہی اہم سوال یہ ہے کہ اسلام کے اندر فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں فیملی پلاننگ اسلام کے اندر کیسے کرنی چاہیے کیا اسلام کے اندر حمل کو روکنا جائز ہے یا نہیں اگر روکنا جائز ہے تو اس کی صورت کیا ہے اسی طریقے سے ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد دوسرے بچے کی ولادت تک کتنا وقفہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ چند سوالات ایسے ہیں جن کی وضاحت بہت ہی ضروری ہے آج کی معاشرے میں لوگ سوال اس وقت پوچھتے ہیں جب ان تمام چیزوں کو کر گزرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھئے گا کہ اسلام کے اندر فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو کس صورت میں جائز ہے اور اگر جائز نہیں تو کیوں جائز نہیں ہے اس چیز پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دائمی طور پر قوت تولید کو ختم کرنا یعنی کی ولادت کی صلاحیت کو ختم کرنا بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت کو ختم کرنا یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے حمل کو روکنے کے لیے قوت تولید کو دائمی طور پر ختم کرنا مثلا حمل کو روکنے کے لیے بچہ دانی کا نکلوا دینا تھیلی نکلوا دینا یا اسی طریقے سے نسبندی کرانا آپریشن وغیرہ کرانا صرف حمل روکنے کے لیے دائمی طور پر بچہ دانی نکلوانا یا آپریشن کرنا نسبندی کرانا یہ قطعان جائز نہیں ہے اور اگر کوئی اس نیت سے حمل کو روکتا ہے کہ بہت سارے بچے ہیں مثلا چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں تو ان کی پروریش کیسے ہوگی اسکول کا فیز کیسے دیں گے اس کا خرچ کیسے چلے گا ان کی پروریش کیسے کی جائے گی بچے بہت زیادہ ہیں ان کو پالا پوسا کیسے جائے گا اس نیت سے بھی اگر کوئی حمل روکتا ہے تو یہ بھی کسی صورت جائز نہیں ہے چونکہ رزق دینے والا اللہ ہے اور اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاگُمْ اللہ رب العزت قرآن کریم میں صاف صاف فرما رہے ہیں کہ رزق کا ذمہ دار صرف اللہ ہے رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا تو اس نیت سے حمل کو روکنا کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے گی ان کا خرچ کیسے چلایا جائے گا کیسے اٹھایا جائے گا یہ جائز نہیں ہے اس نیت سے حمل کو روکنا لیکن اگر حمل روکنے کی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور وہ کون سی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے حمل کو روکا جا سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھئے کہ اگر عورت صحت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ کمزور ہو حمل و وضع کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی ہو یا پھر جچہ یا بچے کی جان کو خطرہ ہو یا پھر اسی طریقے سے ماں کی گود میں شیرخار بچہ ہو یعنی بہت ہی چھوٹا بچہ ہو اور استقرار حمل کی صورت میں یعنی کہ پرگننٹ کی صورت میں ماں کا دودھ بن ہو جانے کی وجہ سے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ماں نے حمل گولیاں کھانا یعنی انٹی پرگننسی گولیاں یا ٹیبلیٹس کھانا یا پھر اسی طریقے سے بہت سارے آلات ایسے ہیں جن سے حمل کو روکا جا سکتا ہے آج کے ترقیاتی زمانے اور ٹیکنولوجی کے دور میں بہت سارے آلات ایسے ہیں جن کی وجہ سے حمل کو روکا جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو عضو مخصوص میں لگانے کی وجہ سے منی اندر تک یعنی کہ رحم تک نہیں پہنچ پاتی جس سے حمل کو روکا جا سکتا ہے تو اس کی گنجائش ہے کہ حمل کو روکنے کے لیے گولیاں کھانا انٹی پرگننسی ٹیبلیٹس گولیاں کھانا یا پھر کوئی ایسے آلات عضو مخصوص میں لگانا جس کی وجہ سے حمل کو روکا جا سکے منی رحم تک نہ پہنچے تو ان تمام چیزوں کو اور ان تمام صورتوں کو اختیار کرنا جائز ہے گنجائش ہے اسلام کے اندر لیکن یاد رہے کہ ان مجبوری کی وجہ سے حمل کو آپ روک سکتے ہیں لیکن حمل کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے قوت تولید دائمی طور پر ختم ہو جائے یہ قطعان جائز نہیں ہے اسلام کے اندر بلکل حرام ہے قوت تولید کو دائمی طور پر حمل روکنے کے لیے ختم کرنا یہ قطعان اسلام کے اندر حرام ہے جائز نہیں ہے ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی تاکہ ہر نئی ویڈیو کیجئے